آدھاب ناظرین میں ہوں آپ کا میز فانے گوہر کچھے اور آج کے اس سیگمنٹ میں ہم بات کریں گے بیچینی یا بوریت کی اگر آپ بھی بیچین ہیں بور ہو رہے ہیں تو آپ کو کیا کرنا ہوگا یہ ہم آپ آج آپ کو بتائیں گے عام طور پر دیکھا یہ گیا ہے کہ جب کرنے کو کچھ نہ ہو تو بوریت یا بیچینی ہونے لگتی ہے بیچینی اکتاحت کا پہلا مظہر ہوتا ہے اس لیے ضروری نہیں کہ بیچینی کا باقاعدہ اظہار بھی ہوتا ہو یہ محض بے کل ہونا بھی ہو سکتا ہے مگر سوال یہ ہیں کہ جب زندگی اتنی مصروف ہو چکی ہو تو کوئی بیکار کیسے رہ سکتا ہے کام تو بہت زیادہ ہوتے ہیں جو کیے جا سکتے ہیں اکتاحت اور کحلی کی ایک بڑی عمومی وجہ کسی بھی کام کا ویسا ہی ہونا ہے جیسے وہ مسلسل ہوتا آ رہا ہے یا پھر تفریق کے مواقع اور وسائل کا نہ ہونا یا وقت بھی ملتا ہو تب بھی ان کی جانب مائل نہ ہونا ہو سکتا ہے آج ہم آپ کو اکتاحت یا کحلی سے بچنے کے ایسے دس طریقے بیان کر رہے ہیں جن پر عمل کر کے آپ اپنی اس مشکل سے باسانی نجات حاصل کر سکتے ہیں سب سے پہلے بات کریں گے خود کو برا بلا نہ کہیں جب آپ بور ہو رہے ہوں گے تو آپ نے آپ کو برا بلا نہ کہیں کورونا کی عالمی وبا کے دوران بہت سے لوگ اکتاحت اور کحلی کا شکار ہوئے آپ تنہا نہیں ہیں اس لئے خود پر مہربان ہو اور جو کچھ آپ محسوس کر رہے ہیں اس کی بنیاد پر خود کو برا بلا نہیں کہیں وہ ایک مشکل وقت تھا جو گزر گیا اور ایسی کیفیت سے دوچار ہونا عام سی بات ہے اب جن کاموں سے مدد ملتی ہیں انہیں دیان میں رکھے مختلف کام کرتے وقت اپنے احساسات پر دیان دینا بہت اہم ہے جو کام یا باتیں آپ کو اچھی لگتی ہیں اور ان میں مزا آتا ہے ان کا ایک ریکارڈ رکھے اور انہیں زیادہ وقت دے تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ گزرشتہ برس کے دوران نوجوانوں کے لیے بوریت یا اکتاحت سب سے بڑا مسئلہ رہا ہے اب آپ کے لیے کون سا کام کتنا اہم ہے اس پر بھی بات کرتے ہیں سب سے پہلے یہ دیکھیں کہ کون سا کام آپ کے لیے کتنا اہم ہے اپنی اقدار کے بارے میں سوچیں اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ ان اقدار سے کتنی مطابق رکھتا ہے اگر آپ کو کسی کام کی قدر کا پتہ ہو تو اسے کرنے میں زیادہ دل لگتا ہے اب بات کریں گے اہم کاموں پر توجہ مرکوز رکھیں اپنی سرگرمیوں کی مضبوط بندی اپنی اقدار کے مطابق کریں مثلا کوئی ایسا کام جس میں کسی کی بلائی ہو یا جو آپ کے مقاسد کے حصول میں مددگار ہو سادہ سی بات یہ ہے یہ دیکھیں کہ آپ کے لیے کیا اہم ہے اور پھر وہی کام زیادہ سے زیادہ کریں فارق بیٹھنے کے بجائے کچھ نہ کچھ لازمی ضرور کریں اگر دل نہ بھی چاہے تو تھوڑا کچھ کرنا شروع کر دیں اگرچہ اس وقت پابندیوں کی وجہ سے باز کام نہیں کیا جا سکتے پھر بھی دیکھیں کہ کیا کچھ کیا جا سکتا ہے چاہے کم ہی ہو اپنی پیش ربط اور کامیابی کا ریکارڈ رکھے شدید کحلی کی کیفیت میں معمولی سا کام کرنا بھی بڑی کامیابی ہے کام کے دوران اپنے احساسات کو بھی دیان میں رکھے یہ بہت ضروری ہے کہ کچھ کرتے وقت آپ اپنی سوچو سے باہر آئے اس کے بجائے اپنے گرد و پیش پر توجہ دیں جیسا کہ آوازیں مہک اور ذائقے سوچیں کہ آپ نے کیسا محسوس کیا کیا وہ احساس اچھا تھا کیا آپ وہ دوبارہ کرنا چاہیں گے تصورات کو مذبت انداز میں دیکھیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کریں تصورات آپ کے ذہن پر بہت زوردار اثر رکھتے ہیں جو کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں اس کے بارے میں تفصیل سے سوچیں ان اقدامات پر غور کریں جو آپ اپنے مقصد کے حصول میں اٹھانا چاہتے ہیں اور اگر رہ میں کوئی رکاوٹ ہو تو اسے کیسے دور کریں گے منفی باتو اور سوچ کو اپنی خوشی کے درمیان حائل ہونے مد دے ایسا سوچنا کہ یہ کام میرے بس میں نہیں ہے یا اسے کرنے کا کیا فائدہ جیسے خیالات کو ذہن میں جگہ نہ دے کیونکہ یہ خوشی کو مار دیتے ہیں اگر ایسا کوئی خیال آئے بھی تو اسے چلنج کریں اپنی اقتدار کے بارے میں سوچیں اور کوئی کام آپ کے لیے کیوں اہم ہے مجھے کرنا چاہیے یا مجھے کرنا ہے جیسے خیالات کو میں چاہتا ہوں سے بدلے اپنے خیالات دوسروں کو بتائیں اس کے بارے میں دوسروں کو بتانے سے مدد مل سکتی ہے کیونکہ اس طرح آپ اپنے عظم کا اظہار کرتے ہیں آپ دوسروں کے ساتھ مل کر بھی کچھ کرنے کی منصوبہ بندی کر سکتے ہیں اور دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنے کے آپ پر مصبت اثرات ہو سکتے ہیں اب بات کریں گے ضرورت پڑھنے پر دوستوں سے مدد طلب کریں اگر آپ بور ہوتے ہیں یا کحلی آپ کے معمولات زندگی کو متاثر کر رہی ہیں تو ضروری ہے کہ آپ اس بارے میں کسی قریبی دوست سے بات کریں جن باتوں کے بارے میں آپ فکر مند ہو ان کے بارے میں دوسروں کو ضرور بتائیے آپ کسی دوست والدین سرپرست ٹیچر اور دوسرے قابل اعتماد شخص سے بات کر سکتے ہیں اگر پھر بھی کوئی نفسیاتی الجن درپیش ہو تو اپنے ڈاکٹر سے رجوع کرے تو ناظرین آج ہم نے آپ کو بتایا ہے کہ اگر آپ بور ہو رہے ہیں یا کحلی آپ کو تنگ کرتی ہیں یا اس کی وجہ سے آپ پریشان ہیں کچھ ایسے چیزیں ہم نے آپ کو بتائی جس پر عمل ضرور کرنا ہوگا اور اس سے آپ کی جو کحلی ہے وہ دور ہک سکتی ہے اور آپ کی جو پریشانی ہے وہ بھی دور ہو سکتی ہے تو امید کرتے ہیں کہ آج کا اس سیگمنٹ آپ کو پسند آیا ہوگا لیکن سبسکرائب چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولے گا مجھے غوہر کچھے کو اجازت دی گے کل ایک اور سیگمنٹ کے ساتھ آپ کے سامنے دوبارہ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ